عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ بیٹا آج ہمارا ٹوپک ہے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کہ ہمارے پاس کسی بھی سسٹم کا جو مومنٹم ہے وہ کنزرب کیسے ہوتا ہے اس کو ہم لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کیوں کہتے ہیں کسی بھی سسٹم کے مومنٹم کے اندر اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ٹرم ہے جس کو ہم کہتے ہیں آئیسولیٹڈ سسٹم ہے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیسولیٹڈ سسٹم کیا ہوتا ہے کیونکہ ہمارے پاس لا آف کنزرویشن آف مومنٹم جو ہے وہ اس آئیسولیٹڈ سسٹم کے اندر ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آئیسولیٹڈ سسٹم کے اندر کیا ہے it is a system on which no external agency exert any force کہ وہ سسٹم ہے جس کے اندر کوئی بھی جسم کوئی بھی اجنسی کسی باڈی کی اوپر کسی قسم کی فورس exert نہ کرے وہ ہمارے پاس سسٹم جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے آئیسولیٹڈ سسٹم کہلاتا ہے اگر ہم ایسے نہیں ڈیفائن کرنا چاہ رہے ہمارے پاس اس کی اور ڈیفائن بھی ہے وہ کیا ہوتی ہے when the number of bodies in a system collide کہ ہمارے پاس بہت زیادہ bodies ہیں ایک سسٹم کے اندر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہی ہوتی ہیں collide کر رہی ہوتی ہیں and can exert force on each other وہ ایک دوسرے کے اپنے فورس جو ہے وہ کیا کر رہی ہوتے ہیں لگا رہی ہوتے ہیں exert کر رہی ہوتے ہیں but no external force act on the system اس سسٹم کے اوپر کسی قسم کا کوئی ہمارے پاس جو ہے فورس ایکٹ نہیں کرتی تو اس کے لئے ہمارے پاس جو example ہے وہ example ہمارے پاس ہے gas molecules in glass vessel کہ ہمارے پاس glass vessel کے اندر یا container کے اندر ہمارے پاس gas جو ہے gas کے molecules ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ random motion کے اندر ہوتے ہیں اور وہ continuously ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں collide کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان molecules کے اوپر باہر سے external force اس کے اوپر نہیں لگ رہی ہوتی تو اس کا جو system ہے وہ system کیا کہلاتا ہے isolated system کہلاتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اس system کے لحاظ ہی ہم love conservation of momentum کو کیسے define کرتے ہیں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس love conservation of momentum total linear momentum of the system remain constant in the absence of an external force کہ اگر کسی system کے اوپر اگر کسی قسم کی external force اپلائی نہ ہو تو اس system کا جو linear momentum ہے وہ کیا رہتا ہے constant رہتا ہے conserve رہتا ہے اگر ایسے define نہیں کرنا تو ہم دوسرے طریقے سے بھی system کے لحاظ سے بھی اس کو define کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے total linear momentum of an isolated system remain constant کہ ہمارے پاس کسی بھی system کے اندر ہمارے پاس یہ system ہے اس کے اندر جو gas molecules کا جو momentum ہوگا وہ کیا رہتا ہے constant رہتا ہے اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس اس کی جو mathematical form آتی ہے وہ کیا آتی ہے اس کو ہم لکھتے ہیں p کے ساتھ اور یہاں پہ ساتھ ہمارے پاس کیا ہوگا total ہے اور وہ سارے کا سارا کیا رہتا ہے constant رہتا ہے کیا رہتا ہے ہمارے پاس constant رہتا ہے اب اس کو explain کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دو bodies ہیں کیا ہمارے پاس دو same bodies ہیں اور move کر رہی ہیں with different velocity کے ساتھ کس کے ساتھ move کریں different velocity کے ساتھ like that ہمارے پاس دو bodies ہیں ایک body کو میں کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس m1 body ہے اور یہ initial velocity u1 کے ساتھ کیا کر رہی ہے move کر رہی ہے اور دوسری body ہمارے پاس ہے جس کا mass کتنا ہے m2 اور یہ same direction کے اندر یہ بھی move کر رہی ہے اس طرح سے اگر ہم یہاں پہ دو طریقے سے اس کو define کرسکو ایک یہ کہ یا تو ہم body 2 کو greater رکھ لیں یا ہمارے پاس m1 mass m1 mass جو ہے اس کی جو velocity ہے اس کو greater رکھ لیں مطلب کہ وہ same direction کے اندر movement کریں mass difference کر سکتے ہیں اور اس کی velocity کو بھی کیا کر سکتے ہیں difference کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے پاس جو body ہے کون سے والی m2 وہ ہمارے پاس کیا ہے larger ہے تو یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں کہ میرے پاس m1 جو ہے وہ کیا ہے greater ہے smaller ہے as compared to that of m2 so same velocity کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں move کر رہے ہیں after some time وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کرتے ہیں collide کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ collide کرتے ہیں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں کہ میرے پاس m2 جو ہے وہ greater ہے کس چیز سے m1 سے پھر some time کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ کیا کر لیتے ہیں collide کر لیتے ہیں یہ m2 ہے یہ m1 ہے اور تکرانے کے بعد ان کی اوپر دو opposite forces لگ رہی ہوتی ہے کیا لگ رہی ہوتی ہیں اس کے اوپر دو opposite forces اس کو f کہہ دیتا ہوں اس کو میں کہہ دیتا ہوں کہ f ڈیش ہے ایک ہمارے پاس f ہے اور ایک ہمارے پاس کونسی ہے f ڈیش ہے اب after collision یہ move کرتے ہیں same direction کے اندر with velocities کہ ان کے جو velocity ہوتی ہے وہ velocity کیسے ہوتی ہے کس طرح سے ہم اس کو لکھیں گے m2 ہے وہ v1 velocity کے ساتھ move کرے گا اور یہ ہمارے پاس ہے m1 اور یہ کس velocity کے ساتھ move کرتا ہے v1 کے ساتھ اور یہ ہمارے پاس کس velocity کے ساتھ move کرتا ہے v2 velocity کے ساتھ اگر ہم یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس initial momentum ہے before collision کہ ہاں پہ دیکھنا ہے before collision initial مومنٹم آف ماس ایم وان is equal to کون سا ماہ ہوگا مومنٹم کے لئے ہمارے پاس ہے مومنٹم ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس پی وی is equal to یہ ہمارے پاس ہوتا ہے ایم وی is equal to پی کے یہ ہمارے پاس اس کی mathematical فارم تھی انیشل مومنٹم ہمارے پاس آجے گا ایم وان یو وان تو کیا آجے گا ہمارے پاس ایم وان یو وان پھر ہمارے پاس ہے انیشل مومنٹم اپ ماس ایم ٹو is equal to ایم ٹو یو ٹو سو کیا لکھیں گے ہمارے پاس ٹوٹل مومنٹم is equal to ہمارے پاس آجے گا ایم وان یو وان پلس ایم ٹو یو ٹو ایم ٹو یو ٹو آجے گا پھر ہمارے پاس ہے کہ آفتر کولیزن جو ہمارے پاس باڈی کی ویلاستیز آتی ہیں آفتر کولیزن جو ہمارے پاس باڈی جو ریٹرن کرتی ہے آفتر سم ٹائم کچھ ٹائم کے بعد کا کر رہے تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ کولائیڈ کیا اور کولائیڈ کرنے کے بعد اس کے اوپر دو اپوزیٹ فورسز لگی کہ ہمارے پاس وہ ایکل ان میگنیچیوڈ تھے بٹ اپوزیٹ انڈیریکشن تھے ریکارڈنگ تو نیوٹن تھرڈ ڈا آف موشن دین آفتر سم ٹائم وہ کولائیڈ کرنے کے بعد ایک دوسرے سے سیپرٹ ہوتے ہیں کس ویلاستی کے ساتھ وی ون کے ساتھ اور وی ٹو کے ساتھ تو یہاں پہ لکھتے ہیں آفتر کولیجن تو کیا لکھیں گے فائنل مومنٹم آف ماس ایم ون ایس ایکل ٹو ایم ون وی ون اسی طرح سے ہمارے پاس آجے گا ماس ایم ٹو ایس ایکل ٹو ہمارے پاس آجے گا ایم ٹو وی ٹو آجے گا یہ ایکویشن نمبر ون اور یہاں پہ ہمارے پاس اس کا ٹوٹل مومنٹم جو ہے وہ کیا ہوگا اس ایکل ٹو ایم ون وی ون پلس ایم ٹو وی ٹو آجے گا یہ ہمارے پاس کیا آگیا اس کی مومنٹم آگیا آفتر کولیجن کے لحاظے then ایکارڈنگ ٹو لاک کنزرویشن آپ مومنٹم کہ ٹوٹل مومنٹم جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کانسٹنٹ ہوتا ہے مطلق ہمارے پاس جتنا مومنٹم اس کا بھی پور کولیجن تھا اتنا ہی مومنٹم اس کا آفتر کولیجن ہوگا then کیا لکھتے ہیں ایکارڈنگ ٹو لاکھ کنزرویشن آف مومنٹم ایکارڈنگ ٹو اینیشن مومنٹم ایکارڈنگ ٹو ہے ہمارے پاس فائنل مومنٹم ایٹ مینز کہ ہمارے پاس اینیشن کتنا تھا ایم ون یو ون پلس ایم ٹو یو ٹو ایز ایکل ٹو آجے گا ایم ون وی ون پلس ایم ٹو وی ٹو یہ ہمارے پاس آگیا کہ کسی بھی سسٹم کا اگر دو ایسولیٹڈ باڈیز ہیں دو سفیر کی فارم میں باڈیز ہیں ان کا جو ہمارے پاس لاکنزرویشن آف مومنٹم ہولڈ ہوتا ہے وہ ہم کے اس طرح سے کلکولیٹر کرتے ہیں یہ ہمارے پاس آگیا اب اس کی ہمارے پاس لاکنزرویشن آف مومنٹم کے ایک اور اگزمپل بھی ہے اس اگزمپل کو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ ہمارے پاس ہے بیلون ائر پیلڈ کے ہوا سے بھرا ہوا ہمارے پاس جو بیلون ہوتا ہے گوبارہ ہوتا ہے اس کو بھی اگر ہم چھوڑتے ہیں تو ہمارے پاس وہ گوبارہ جو ہے وہ آئیٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے آگے کی طرف جا رہا ہوتا ہے لیکن اس میں سے جو گیس نکل رہی ہوتی ہے وہ پیچھے کو نکل رہی ہوتی ہیں ہوا جو ہے وہ پیچھے کو اس طرح سے اس سسٹم کا جو ہمارے پاس مومنٹم ہوتا ہے وہ بھی کیا رہتا ہے کانسٹیڈر اس کے بعد ہمارے پاس اگزمپل ہے جو مین ٹامو اس کے اندر ہے وہ ہمارے پاس گن اینڈ بولٹ کی ہے کس کی ہے ہمارے پاس گن اینڈ گن اینڈ بولٹ اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس بی فور فائرنگ اس کے اندر بھی ہمارے پاس مومنٹم جو ہے وہ ہولڈ ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ہم ری کوائل انرجی ری کوائل فورس جو ہے یا اس کی ویلاشٹی ہے وہ ہم کلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی سسٹم ہے لا کنزرویشن آپ مومنٹم کو ہولڈ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ہم اس کی ری کوائل اگر ہم نے ری ایکشن ملوم کرنا ہو تو اس کے لئے ہم کیا استعمال کر رہے ہوتے ہیں لا کنزرویشن آپ مومنٹم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس لیٹ کر لگتا ہوں لیٹس پوز لیٹ موسیقی 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 gun is equal to capital V کے ساتھ میں اس کو کیا کر دیتا ہوں represent out کر دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھ لیں کہ before firing جب fire نہیں کیا ہوتا ہمارے پاس bullet بھی rest کے اندر ہے اور gun بھی کیا ہے کیا لکھیں گے before firing جب ہم fire کرنے سے پہلے کا momentum دیکھیں تو ہمارے پاس کیا سے ہوتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا bullet and gun are at rest rest کے اندر ہوگی it means کہ ہمارے پاس V جو ہے اس کی وہ کیا ہوگی zero ہوگی then ہمارے پاس اس کے according to دیکھ لیں اس کا جو momentum ہے before firing firing کرنے سے پہلے کا جو momentum ہے وہ ہم کیسے find کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آجے گا mass of bullet into velocity plus mass of gun into velocity is equal to یہ ہمارے پاس اس کا کیا آجے گا total momentum آجے گا جس کو میں پی آئی کے ساتھ یا initial momentum کے ساتھ کیا کر دیتا ہوں represent کر دیتا ہوں as we know that ہم جانتے ہیں کہ ہمارے پاس V بھی zero ہیں اور smaller V بھی کیا ہے zero ہیں then ہمارے پاس آجے گا m into zero plus capital m into zero is equal to ہمارے پاس آجے گا initial momentum تو ہمارے پاس total جو initial momentum ہے وہ کتنا آگیا zero آگیا یہ equation ہمارے پاس کتنی آگئی one آگئی اب ہمارے پاس کیا ہے after firing کہ ہمارے پاس جب fire کر لیتی ہیں کیا کر لیتے ہیں firing کرتی ہیں then velocity آپ ہمارے پاس جو bullet ہے وہ کتنی ہے V ہے اور velocity آپ gun جو ہے وہ ہمارے پاس کیا کرتی ہے نکلتی ہے اب یہاں پہ دیکھنا ہے کہ جیسے ہی ہم gun کو کیا کرتے ہیں bullet کو fire کرتے ہیں تو ہمارے پاس bullet جو ہے V velocity کے ساتھ آگے کو move کرتا ہے اور اسی velocity کے ساتھ gun جو ہے وہ پیچھے کو کیا کر رہی ہوتی ہے move کر رہی ہوتی ہے then total momentum جو ہے ہمارے پاس وہ کیا ہو بنے گا momentum up لوی رہی ہوتی ہے ویدی ہے افعی بارہ ویدی ہے ویدی ہے ویدی ہے momentم بارہ گن یسیل ازیل 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 بارہ ویدی ہے مجنید تو ویدی När is equal to mv plus capital mv یہ ہمارے پاس آگئی equation number one اور یہ آگیا ہمارے پاس کیا equation number two اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہمارے پاس law conservation of momentum جو ہے وہ follow کر رہا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ initial momentum برابر ہے کس کے final momentum کے تو کیا لکھیں گے according to تو وہ ہمارے پاس ہے initial momentum is equal to اس کا final momentum initial momentum ہمارے پاس کتنا آیا تھا zero اور final momentum ہمارے پاس ہے mv plus capital m اور v اب یہاں پہ v capital جو ہے وہ ہمارے پاس اس gun کی recoil force ہے recoil کا مطلب ہے کہ جب ہم bullet میں سے gun میں سے bullet کو fire کر رہے ہوتے ہیں تو bullet آگے کو نکل جاتی ہے لیکن ہمارے پاس gun جو ہے پیچھے کو جرک محسوس کرتی ہے جٹ کا محسوس کرتی ہے وہ ہمارے پاس اس کی کیا کہلاتی ہے recoil velocity کہلاتی ہے اگر ہم نے اس gun کی recoil velocity find out کرنی ہو تو کیسے کرتے ہیں mv کو ایک سائٹ پہ لے جائے یہ آجے گا ہمارے پاس minus capital mv is equal to mv دونوں سائٹ پہ اگر ہم divide کر دیں کس کے ساتھ minus m کے ساتھ تو یہ ہمارے پاس آجے گا v is equal to mv over capital m تو یہ ہمارے پاس اس کی کیا جاتی ہے recoil velocity ہے کہ کس کی ہے وہ ہمارے پاس جو gun ہے اس کی velocity ہوتی ہے اس کے بعد بیٹا ہمارے پاس اس کے example میں آتی ہیں rocket example میں آجاتا ہے اور ہمارے پاس اس کے اندر جو ہمارے پاس jet machine ہوتی ہے rocket بھی ہمارے پاس اوپر move کر رہا ہوتا ہے لگے اس میں سے ہارٹ gases نیجر گنی کر رہی ہوتی ہیں یہ ہمارے پاس آج کا topic تھا کہ ہمارے پاس life conservation of momentum جو ہے وہ کیسے hold ہوتا ہے اور کس طرح سے ہم اس کو different objects کے اوپر apply کرتے ہیں اور یہ ہمارے پاس application ہے ہمارے پاس third life of motion کی اوکے بیٹا اللہ حافظ